اگر آپ کے مومنین آپ کے جذبات کی قدر ہے لیکن ایک گزائش ہے کہ پڑھنے والوں کی ایک طویب تصریب تانا موجود ہے تھوڑا سا اپنے جذبات کو کنٹرول ملاتے ہیں تھوڑا سا مقررین کو بھی فاندیا کریں ابھی جس ہستی کو ابھی میں اپیل کروں گا خان بشیر حسین خان صاحب جرنرل سیکٹری ولایت اعلیٰ کا اصل انتہائی مختصر وقت کے لیے اپنی طرح سے قرآندار پیش کریں گے ان کے بعد ایک بہت حیم شخصیت جو کہ اسلام آباد سے تشریف لائی ہے علامہ ابو رسل خوصی صاحب میں آپ کو ناواتی خطاب دینے میں جناب خان بشیر حسین خان صاحب جرنرل سیکٹری ولایت اعلیٰ کا اصل زیر اصل گودہ اللہ علیہ وسلم 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 ممنین اکرام جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ملک میں ایک دفعہ پھر قتل و غارت کی لہر چلی ہے جس کے شبائد بلکل حکومت کی کرف جاتے ہیں کہ حکومت کی پشت پنائی کے بغیر یہ ایسے گنامیں خون عمیز واقعات ممکن نہیں ہیں اس کے لئے آپ تمام عذرات کو یہ دعوت فکر دیتا ہوں کہ برائے پہ پانی ملت شیعہ کے کسی فلیٹ فارم پر کوئی مجلس ہو اجلاس ہو جلسہ ہو ماتم ہو جلوس ہو آپ نے اپنی شرکت کو ہر پول انداز میں کرنا ہے تاکہ استعمالی قوت ہیں جو ہمارے خلاف سازش کر رہی ہیں جو ہمارے خلاف منصوبے منا رہی ہیں وہ ہماری قوت کو دیکھ کر ہماری زندہ دیری کو دیکھ کر ہماری جوش اور تذبے کو دیکھ کر اسے بھی سوچنا پڑے میں یہ قراردات پیش کر رہا ہوں حکومت کو یہ قراردات جائے گی میری قراردات اگر آپ کو منظور ہوئی تو پرپور انداز میں نازل لگائیے گا یہ کس نے پھر سے لہو کا خراج یہ پھر کس نے لہو کا خراج مانگا ہے ابھی تو سوئے تھے مقتل پسر ضرور کر کے آج کے سزیم الشان اجتماع سیانِ حیدرِ قرار کی وسط سے ولایتِ حلی کانفرنس کے تمام شرکاہ علماءِ کرام، ذاکرین نظام اور تحفظِ عزاداری کونسل کی اندازامیاں اور عراقین کے علاوہ کانفرنس میں موجود تمام زہمائے ملت کی طرف سے متفقہ قراردات پیش کی جاتی ہے کہ پاراچنار، انگو، ڈیرِ اسماعیل خان، کوئیٹا میں ایک سوچی سمجھی منظوم سازش کے تحت کافی عرصہ سے اہلِ تحشی کے خون سے ہولی کے لی جا رہی ہے جنہیں جانوروں کی طرح زبا کیا جا رہا ہے ان کے گھروں، مکانوں، کاروبار اور وسائل وعزگار کو تباہ کیا جا رہا ہے خوف و حراست اور دہشتگردی کی اس فضاء میں مذکورہ علاقوں کے شیعانِ حیدرِ قرار انتہائی بے کسی، بے بسی، لا وارسی اور کمبرسی کے حالت میں ہیں ان پر عرصہِ حجات تنگ کر دیا گیا ہے اور ان کی زندگیاں عجیرن بنا دی گئی ہیں امام بارکہیں مساجد کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے سڑکیں اور بازار بے گناہوں کے خون سے رنگین ہیں کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جس دن کوئی بے گناہ شہید نہ ہو ہم پرزور اتجاج ہم نے پرزور اتجاج صوبائی حکومتوں اور مرکزی حکومتوں سے کیا ہے تاحال ان کی طرف سے کوئی مصبت رد عمل کا مظاہرہ نہیں ہوا ہم اس وقت دہشتگردی اور حکومتی ادارے کی بے حصی اور حکمرانوں کے غیر جاندارہ نہ روئیے کہیں یہ ان کی سوچی سمزی سازش یا استعمار کے عالی کار تو نہیں ہیں ہم حکومت کی اس گناہونی سازش اور بے حصی پر سراپا اتجاج کرتے ہیں ہم حکومت وقت کو انتبہ کرتے ہیں کہ بہت خون بہ چکا ظلم اپنی انتہا کو یاد کر چکا اب مزید ظلم برداشت نہیں کیا جائے گا اس وقت دہشتگردی کا فور صدباب کیا جائے اور ذمہ داران کو بے نکاب کیا جائے وگرنا شیعانِ حیدرِ قرار خونِ ناق کا حضلہ لینے کے لیے حکومتِ وقت کا گریبان پکڑنے اور حساب کرنے میں حق بجانم ہوں گے حقیر حکومت کو شیعانِ حیدرِ قرار کے انتقام کے اس دوخان میں ٹھرنا مشکل ہو جائے گا کہ آپ حضرات کو یہ قراردار مدورت بلند آواز سے نعرہ لگا نعرہِ حیدری دونات پڑے کر کے نعرہِ حیدری بڑی مہمان حضراتِ مومنی ہماری خوش قسمتی کہ بڑے عرصہ کے بعد سرگودہ کی سرزمین میں ایک ایسی حسنی آپ سے دعوتیں آپ سے خطاب کرنے کے لیے تشریف لائی ہے جن کے تعرف کے لیے آپ یقین فرمائیں میرے پاس لفظوں کی بہت کمی ہے یہ موصوف اسی کتب سے زیادہ مقصرین کے خلاف اسی سے زیادہ کتب لیکھ چکے ہیں معنامہ رسالہ لسان السب کے چیف ایڈیٹر سرکارِ محقے کے دوران مفسرِ قرآن عبدالفصح علامہ عبدالحسن موسوی صاحب جو کہ اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں وہ آپ کو فضائلِ ولایتِ امیر المومنین سے سہراب کریں گے لیکن میری طرف سے بھی اور ان کی طرف سے بھی بزارش ہے کہ مسجد میں جو مومنین تشریف رکھتے ہیں آج کے دن کی عظمت و ولایت کا صدقہ میرمانی اندر تشریف لائیں اور اندر آکے اپنے خدیری موالی عورے کا ثبوت دیں جو احبان مسجد کے سہر میں تشریف رکھتے ہیں چند قدر کی زحمت دے رہے ہیں میرمانی فرما کے تاکہ وہ مجمع کی زینت کو دوبانہ کریں جناب قبلہ اخلامہ سید عبدالحسن عبدالحسن قوسوی صاحبہ اسلام آباد